اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لیے جو ایچو ایسی سے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کڈنسر وارٹر پمپ ہے جو کہ بڑی ہیوی لیکیج آپ کے سامنے شو کر رہا ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل سے اس کے اندر دیکھیں گے کیا مسئلہ آیا ہے اس کے تمام پارٹس کی ڈیٹیل دیں گے اس کی رپیرنگ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مکینیکل سیل ہوتی ہے جو کہ وارٹر لیکیج کو روکتی ہے کیا وہ مسئلہ آیا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تمام چیزیں سٹیپ با سٹیپ اس کی سیل کی برکنگ اس کے سیل کا سائز یہ تمام چیزیں آپ کو ویڈیو کے انڈ تک مل جائیں گی تو دوستو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل ایچو ایسی ٹکنالوجی کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بڑے لازمی پریس کریں اچھا اس پامپ کو اسی رپیرنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے اس کی جو ربر کے بوش ہوتے ہیں اس کی جو کپلنگ ہوتی ہے اس کو کھولیں گے تاکہ ہمارے جو پامپ کی کپلنگ ہے اس کو ہم پامپ اور موٹر کو الگ کر سکیں تاکہ ہم اس کے پامپ کی رپیرنگ کا مزید آگے کام چلا سکیں تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے آپ نے موٹر اور پامپ کو الگ کر لینا ہے جو کہ ہمارا کنیکٹیٹ مارڈ ہوتا ہے کپلنگ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہاں پہ ہمارے ربر کے بوش لگائے جاتے ہیں ربر کے بوش اس لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہائی آر پی ام موٹرز ہوتی ہیں جب آپ دو ہارڈ مٹیریل اگر ربر نہیں استعمال کریں گے دو ہارڈ مٹیریل یوز کریں گے تو وہ آپ کی کپلنگ ڈیمیج ہو جائے گی ایک دم جب آپ موٹر کو اون کریں گے تھری فیز کی ہیوی موٹرز ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہمیں اس چیز کی ٹریسنگ نہیں ہو رہی کہ ہماری جو لیکی جائے وہ سیل وغیرہ یا کوئی اور جگہ سے لیکی جائے تو اس کے لیے اب ہم اس کے مزید جو بولٹ لگے ہوئے ہیں مزید جو بولٹ لگے ہوئے ہیں امپیلر کے جو کہ اس کو کھولیں گے یعنی کہ پمپ جو ہمارا یہ دو پارس ہوتے ہیں فاؤنڈیشن کے اوپر ایک ہماری موٹر ہوتی ہے دوسرا ہمارا پمپ ہوتا ہے تو پمپ کے مزید یہ نٹ بولٹ کھول لی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اس کے اس کے بعد اس کے جو نیچے فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ہمارا پمپ ہینگ کرتا ہے اس کا بولٹ بھی کھولیں گے تو یہ اب ہمارا اس کے بعد یہ ہمارا پمپ فاؤنڈیشن سے الگ ہو جائے گا اس کو پھر ہم ورک شاپ میں لے کے جائیں گے تو دوستو ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے اس چینل اسی ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کے پمپ والز وغیرہ ان نوٹ کے بند کر لیے تھے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے جو پمپ ہے یعنی کہ امپیلر ہوسنگ اور یہ تمام چیزیں ہم نے نکال لی ہیں تو ابھی اس کی ہمیں ابھی تک نئی ٹریسنگ ہوا کہ وارٹر لیکیج کا کیا ایشو بنا ہے یہ ہے جب ہم اس پمپ کو اوپن کریں گے تو پھر ہمیں اچھے طریقے سے ٹریس ہو جائے گا کہ ہمارا مسئلہ کیا تھا اور اس کو پھر ہم کس طریقے سے سولف کریں گے اس کو رزول کیسے کریں گے تو اب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں ورک شاپ کے اندر تو ورک شاپ کے اندر ہم آ چکے ہیں سب سے پہلے اس کا یہ امپیلر ہے اس کے بعد یہ اس کے امپیلر ہوسنگ ہے یہاں پہ میکینیکل سیل ہوتی ہے جو کہ ہماری ڈریکٹ کونیکٹیڈ ہوتی ہے امپیلر سے شاپٹ تو یہاں سے ہماری لیکیج اگر ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میکینیکل سیل لیک ہے تو ابھی جو فیلال لیکیج تھی وہ ہماری شاپٹ کے ساتھ نہیں تھی وہ کسی اور جگہ سے تھی یہاں سے ہمارا پانی ان ہوتا ہے اور جب یہ امپیلر گھومتا ہے تو یہاں سے ہمارا ڈسچارج ہو کہ ہائی جو اپ سائیڈ پہ لائن ہے ڈسچارج سائیڈ تو یہ وہاں سے پانی ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو کھولنے کے لیے اس بولٹ کو نٹ بولٹ کو تو اس کے لیے ہم بیک سائیڈ سے ہم شافٹ کو گریپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا امپیلر کا جو سامنے سائیڈ پہ نٹ لگا ہویا بڑا اس کو کھول لیں گے اس کے بعد ہم جو نیکس کام ہے وہ ہمارا ہے اس امپیلر کو شافٹ سے الگ کرنا اس کے اندر کچھ سپیسر بھی سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی ہم الگ کریں گے اس کے اندر بسے ایک حیرانگی کی چیز ہے اس کے اندر لوگ کوئی نہیں دیا گیا کہ آپ کا یہ نٹ جو ہے سامنے لگایا وہ یہ کھول نہ جائے اس کے لیے لوگ بغیرہ کوئی نہیں ہے لیکن سپرنگ واشل بغیرہ رکھی گئی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں تو بہتر تھا کہ اس کے آگے آپ ایک لوگ لگا دیتے ہیں نٹ کو تاکہ آپ کا نٹ نہ کھل جائے کیونکہ اس کی جو چوڑی ہے وہ بھی آپ کی اسی سمت ہے جس طرح پر آپ کا پمپ روٹیٹ ہونا ہے امپیلر روٹیٹ ہونا اچھا اب ہم نے اس کا امپیلر نکالنا ہے امپیلر نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے پولر کا یوز کریں گے تو آپ نے بڑی اتیاز سے آپ کا امپیلر ڈیمیج نہ ہو اس وجہ سے آپ نے امپیلر کو جو آپ کا پولر ہے اس کو آپ نے بڑی اتیاز سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا جو امپیلر ہے وہ شافٹ کے اوپر باہر کی سیڈ پر آنا شروع ہو گیا ہم پولر کی مدد سے اس کو کھینچ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے آپ پولر کو گھماتے جائیں گے پیچھے سے اس کا راڈ تو آپ کا ایٹومیٹکلی ہمارا امپیلر باہر آ گیا اب اس سے جو نیکس ٹیپ ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ آپ کے سیل کو پریس کرتی ہے آپ اگر دیکھیں گے اگر سیل سے لیکیج ہوگی اس جگہ سے تو بظاہر اس چیز سے ہمیں لیکیج نہیں لگ رہی ہماری بالکل ایکو ریٹ ہے سیل تو اب ہم اس کی باڈی کو ٹریس کرتے ہیں کیا کہ ہمیں اس باڈی کے اندر کوئی چیز ایسی ملتی ہے جہاں سے ہمیں وارٹر لیکیج سامنے آئے تو ہمیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہماری وارٹر لیکیج ہے اب یہاں پہ ہمارا امپیلر موگ ہوتا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اب روپیر کریں گے ہم اس کو روپیر کرنے کے لیے ہم ویلڈنگ کا راڈ یوز کریں گے لیکن کاسٹ آئرن ہے دیگی لوہا جس کو بولتے ہیں تو اس کے لیے ہم راڈ بھی دوسرے یوز کریں گے تو اس کو ٹریس اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میکنٹ کی مدد سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بیسیکلی مکسنگ ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میکنٹ ہمارا اس کے اوپر شفصاں ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے میکنیکل سیل کو آپ نے ہیٹ سے بچانا ہے اس کو آپ گیلے کپڑے سے دونوں سائیڈوں پہ یہاں پہ آپ نے اس کو کور کر لے رہا ہے اگر آپ کی سیل بغیرہ لیکیج ہو تو آپ کے اس پوائنٹ سے جہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے وہاں سے آپ کی ویٹر لیکیج ہوتی ہے شافٹ کے ساتھ سے آپ کا پانی باہر آتا ہے تو جیسا کہ بظاہر آپ نے دیکھا تھا ہمارا شافٹ سے پانی باہر نہیں آرہا تھا ہمارا ہوزنگ سے ہی پانی باہر آرہا تھا اچھا اب آپ نے یہ آپ دیکھیں اس کو بڑی تیار سے ویلڈنگ کرنی ہے کیونکہ ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارا امپیلر ریموو ہونا ہے اب ہم نے اس کے جو ویلڈنگ کی ہائٹ ہے یا ویلڈنگ جو آپ نے لیئر لگانی ہے اس کو آپ نے اتنا نہیں فیل کرنا کہ آپ کے امپیلر کے ساتھ ٹچ ہو تو اس کے بعد ہم اس کو فنچنگ کر لیں گے اچھا طریقے سے فنچنگ کرنے کے بعد نیکس ٹیپ جو ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ چھوٹی تھی ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک ان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ بیسیکلی سپیسر ہوتا ہے جو کہ امپیلر اس کو پریس کرتا ہے اور یہ آپ کے سپرنگ جو ہوتا ہے اس کو پریس کرتا ہے آپ کی جو میکینیکل سیل ہوتی ہے تو اس کا سرٹی ٹو ایم ایم کے اندر میکینیکل سیل ہے اس کی اس کا نمبر اب ہم مزید اس کو جو ویلڈنگ کی تھی اس کے اوپر کیونکہ ویلڈنگ ہم اتنی بھر نہیں سکتے تھے اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سائیڈوں کے اوپر ہم ڈیپوکسی بغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں ایک احتیاط کے طور کے اوپر کہ ہمیں مزید کیونکہ یہ کافی پرانا پمپ ہے تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مزید لیکیج کے چانس ہے اگر ہم نے اس کی مزید ویلڈنگ نہیں بھر سکتے کیونکہ اس کے اوپر ہمارا امپیلر کا وہ اتنی سپیس نہیں ہے کہ اس کو مزید ہم ویلڈنگ کی لیر لگا لیں تو اب ہم نے اس کو خوشک ہونے کے بعد میجک کو اب ہم نے اس کے اوپر امپیلر کو فٹ کریں گے امپیلر کو فٹ کرنے کے بعد اس کی اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر آپ نے اس کی لیکیج وغیرہ ہے آپ نے جہاں پہ ویلڈنگ کیا وہاں پہ آپ پانی بھی بھر کے اس کی لیکیج کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو فٹ کر دیا ہے امپیلر کو دوبارہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی جگہ یہ جو آپ کو کالر نظر آ رہی ہے یہ اس کے اندر جائے گی پوری تو اسی لیے ہم نے جو ویلڈنگ ہے اس کو ہم نے اس لیول سے نیچے رکھا ہے کہ ہمارا امپیلر ویلڈنگ کے جو سپورٹ ہے جو ویلڈنگ وغیرہ ہم نے کیا اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کو یہ گھما کے دیکھ لیا یہ اب ہم وہاں پہ کسی قسم کا نئی ایشو ہم نے جو ویلڈنگ کیا بلکل اس کو ہم نے ایکوریٹ کی ہے اب ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے لاسٹ میں آپ کو چلا کے بھی دکھائیں گے کسی قسم کی لیکیج ہے کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے اب ہم اس کے اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کے لیے ہم نے جو بیک سائٹ پہ کیسے اندر پوری ایک ہی شافٹ ہوتی ہے اس کو ہم بیک سائٹ سے گریپ کریں گے تو اس کو گریپ کرنے کے بعد ہم اس کو فرنٹ سے اس کے جو نٹ ہے اس کو ٹائٹ کریں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ ہمارا نٹ کھل نہ جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے تاکہ ہمارا نٹ کھل جائے اگر کھل گیا تو پھر یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا اگر ہمارا زہاری سی بات اگر چلتی پوزیشن میں کھل گیا تو یہ ہمارے نہیں لگ رہا تو یہ آپ کے سامنے بلکل فریلی گوم رہا ہے اس کے بیرنگ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر صرف لیکیج کا مسئلہ تھا وہ ہم نے رپیر کیا ہے اب ہم اس کو اسی طریقے سے دوبارہ انسٹال کر دیں گے جیسا کہ ہم نے کھولا تھا ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ فٹنگ کے لیے لیا ہے جلدی سے فٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں جب آپ نے کسی بھی چیز کو فٹ کرنا ہوتا ہے اگر اب اس کے اوپر چار سے زیادہ بولٹ ہیں تو آپ ان کو کراس ٹائٹ کریں یعنی کہ ہمیشہ اپوزٹ بولٹ کو ٹائٹ کریں ایک ہی رو میں اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی لیکیج نہیں رکے گی اس کے اندر بھی ہماری گیس کٹ ہوتی ہے جو ہم نے لگایا ہے تو تاکہ پانی بغیرہ کی لیکیج ہے جہاں پہ بھی آپ کا ہائی پریشر پانی چلے گا وہاں پہ آپ کی گیس کٹ دو جوائنٹس کے اندر لازمی آئے گی تو یہاں پہ ہماری گیس کٹ اوکے تھی اس کے بعد ہم اس کے تمام جو نٹ بولٹ ہیں ان کو کراس ٹائٹ کر دیں گے تو ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اب اس کے بعد جو کپلنگ ویڈا لگائیں گے ربڑ کے بش لگائیں گے وہ بھی ہم نئے لگائیں گے ربڑ کے بش میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیوں یوز کی جاتے ہیں یہ اس لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ جب یہ ہیوی موٹرز ہوتی ہیں تھری فیز انڈیکشنز موٹرز ہوتی ہیں جب آپ ان کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہیوی ٹارک کیونکہ آگے آپ کے پانی کا پریشر ہوتا ہے ان کو چلانے کے لیے ایک دھم سے جھڑکا لگے گا اگر آپ دو ہارڈ مٹریل ربڑ نہیں گیپ کے اندر یوز کریں گے تو آپ کی جو فرنٹ کپلنگ یا اس کے جو یہ ٹوڑ سکتی ہیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں کپلنگ کیونکہ ہارڈ مٹریل جب ایک دھم سے ٹکرائیں گے آپس میں تو وہ ٹوڑ جائیں گے تو ربڑ لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ٹارک کو جو ہیوی ٹارک ایک دم سے جھڑکا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کپلنگ کو ڈیمیج نہیں کرتے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب ہم اس کو ہمارا تقریباً یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ان کو اچھے طرقے سے ٹائٹ کر کے ابھی ہم اس پمپ کو چلاتے ہیں اس کے بعد پہلے ہم پانی فیل کریں گے پانی فیل کرنے کے بعد ہم ان کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو پہلے ہاتھ سے گمالینا ہے بلکل فری ہونا چاہیے موٹر کو بھی اگر آپ الیک چلانے یہ آپ کے سامنے ہمارا پانی